لیکن مرے بھائی اسلام کے اندر کسی قسم کے روبین اوڈیا جگہ کا کوئی کونسپ نہیں ہے یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ امیروں سے لوٹ کے لائیں اور غریبوں میں تقسیم کریں کہ جناب میں بڑا کوئی نیکی کا کام کر رہا ہوں کوئی نیکی کا کام نہیں ہے یہ بالکل گناہ ہے اور حرام مال سے آپ اللہ تعالیٰ نہ اس کی ذکات قبول کرتا ہے نہ خیرات کوئی قبول کرتا ہے نہ صدقہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ مال کو وہ پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کی راہ کے اندر کوئی حرام سے جوے سے یا سود سے کوئی پیسہ کما کے لائیں اور پھر اس کی راہ میں خرج کر کے پھر آپ کہیں کہ جی دیکھیں جی میں نے کوئی معذر اللہ اللہ تعالیٰ پر بڑا احسان کیا ہے تو مال جب اللہ تعالیٰ نے دیا تو پھر آپ نے اس پر کون سا احسان کر دیا ہے اور پھر یہاں پہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر کوئی سنگر ہے یا جناب کوئی بہت بڑا قربت آدمی ہے یہ بڑے بڑے ریل اسٹیٹ کے ٹائکونز بنے ہوئے ہیں انہوں نے لوگوں سے بڑا بڑا پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہے اب وہ جب پیسہ اکٹھا کرتے ہیں تو وہ بہت سے لوگوں سے زیادتیاں ہوتی ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے ٹاؤنز بنے ہوئے ہیں ملک کے اندر یہ انہوں نے کس طرح سے لوگوں سے عام لوگوں سے پیسہ اکٹھا کیا ہے لیکن دوسری طرح وہ بڑی بڑی مزدن بھی بنا دیں گے وہ کوئی ایک آدھا خیراتی ہاؤسپیٹل بھی بنا دیں گے وہ دو چار زار بندوں کو وہ کھانا بھی کھلا دیں گے اور پھر اپنی مشہوری وہ کریں گے کہ انہوں نے دیکھیں ہم تو بڑے جناب مٹے رہے بندے ہیں ہم تو لوگوں کو کھلا رہے ہیں اور فلان اور یہ اور وہ تو یہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں چند لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو موز اللہ دھوکہ نہیں دے سکتے اصل میں تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے کہ شاید اس سے میرا کوئی مال بچ جائے لیکن بارہ دن کو بڑا سخت جواب دینا پڑے گا یہ لوگ تیار رہے ہیں تو یہ نیک لیتی جو ہے یہ برائی کے کاموں میں نہیں ہوتی اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر کسی سنگر نے کوئی گانا گایا اور اس نے جناب اس کمائی سے ہسپتال بنا دیا یا کچھ اور کر دیا تو ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ بھئی ہمیں کوئی خرش کرنا تو وہ پاکیزہ مال ہوگا تو میں اس کا بدلہ مجھ سے لے لینا اگر وہ پاکیزہ نہیں ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی عجر اور ثواب نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے اور اس حوالے سے ایک جو حدیث ہے وہ بڑی مشہور حدیث آپ سب نے وہ سنی ہوگی جس میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علم نے فرمایا کہ تین لوگوں کو پیش کیا جائے گا ایک عالم کو ایک شہید کو ایک سخی کو اور تینوں باری باری اللہ تعالیٰ کو اپنی خدمات گنوانے کی کوشش کریں گے کہ یا اللہ ہم نے یہ علم حاصل کیا شہادت لی اور صدقہ زکاة کیا صرف تیری رضا کے لئے تو اللہ تعالیٰ کہا اگر نہیں تم لوگوں نے میری رضا کے لئے نہیں کیا بلکہ تم لوگ تو یہ چاہتے تھے کہ لوگ جو ہے وہ تمہاری چیزوں کی تعریف کریں تو جب لوگوں نے تعریف کر دی تو اب میرے پاس کوئی عجر نہیں ہے اور اسی طرح جو انم الامالو بنیات والی بات ہے اس کو عام طور پر لوگ گناہوں کے اوپر بھی چسپاں کہا دیتے ہیں کہ آپ کوئی شرک کر رہا ہے تو چلو کوئی نیک نیتی سے شرک کر رہا ہے تو ہو سکتا اللہ تعالیٰ بخش دے تو بھائی یہ کوئی نیک نیتی سے نہ شرک ہے نہ کوئی گناہ ہے گناہ کے اندر کوئی نیک نیتی نہیں ہے گناہ گناہ ہے اس کے اندر چاہے نیت نیک ہو یا بات دو وہ گناہ ہی ہے ہاں نیکی کے اندر نیک نیتی آئے گی کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ جو صحیح بخاری کی یہ پہلی حدیث ہے اور اس کے کانٹیکس کے اگر آپ بات کریں تو اس میں بھی آپ کو مل جائے گا کہ جس نے اللہ رسول کی طرف حجرت کی اس کی نیت سے اس کو عجر اللہ رسول کے لیے ملے گا اور جس نے کسی عورت کے لیے حجرت کی اس کو عورت کے حوالے کیا جائے گا یعنی کہ اس کو پھر حجرت کا ثواب نہیں ملے گا تو مسئلہ یہ ہے ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جناب نیت جو ہے اس کا تعلق صرف نیکی کے کاموں سے ہے نہ کہ گناہ کے کاموں سے ہاں نیکی کے کاموں میں اگر کوئی جائز میں افضل کے اندر زیادہ کوئی بات ہو جائے کہ جناب یہ چیز افضل ہے یا یہ چیز نہیں افضل تو شاید اس میں اللہ تعالیٰ کوئی ریایت دے دے لیکن وہ ہوگا نیکی کا کام میں وہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہوگا جیسے کہ نماز کے کسی مسئلے کے اندر کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کے اندر خوصت اللہ تعالیٰ وہ ریج مل جائے گی لیکن یہ نہیں ہوا کہ جناب آپ چوری ڈکیسی کریں آپ زنا کریں آپ شرابیں پیئیں اور آپ سود کا مال کھائیں آپ لوگوں کا حق لوٹیں ٹھیک ہے اور پھر آپ اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کر کے کہیں کہ جناب یہ جو ہے یہ میں نیک نیتی سے کر رہا ہوں تو یہ بلکل یہ آپ بھول جائیں کہ اس قسم کی کوئی بھی چیز دیا وہ آپ کو کوئی فائدہ دے گی موسیقی